بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے جمعہ کے دن پڑھی جانے والی ایک خوبصورت اسلامی دعا جمعہ کی دعا الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ الرسول رسول اللہ والحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اور درود السلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آل اور صحابہ کرام پر اے اللہ اے اللہ اس جمعہ کو میرے لئے آسان فرما ہمیں آگ سے بچا اور مجھے دنیا اور آخرت میں بخش دے اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول فرما کیونکہ تو قبول کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اے میرے رب بخش دے اور رحم کر تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے تجال سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے پس مجھے بھی معاف کر دے اے اللہ میں تجھ سے ہدایت تقوی افت اور خودداری کا سوال کرتی ہوں اے اللہ میں تجھ سے اپنی کیے کی معافی مانگتی ہوں جو میں کروں اسے معاف کر دے اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور وہ چیز جو مجھے قول و فعل میں اس کے قریب کرتی ہے اے اللہ مجھے آگ سے بچا اے اللہ مجھے آگ سے بچا اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ جو ہمارے دلی تمناعے ہیں ان سب کو قبول و منظور فرما میری پرخلوص دعائیں ہیں کہ اللہ کریم آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو خیر و آفیت اور خوشی نصیب کرے آپ سب کے رزق میں برکت دے ہمیں ہر قدم پر راحت و سکون اور کامیابی عطا کرے آتش دوزخ نہ دے غزب سے مجھ کو بڑا رحیم ہے وہ جس کا گناہکار ہوں میں یا رب مجھے جن ہاتھوں نے دعا مانگنا سکھایا ہے ان ماں باپ کو جمت المبارک کے صدقے صحت و آفیت والی لمبی زندگی عطا فرما اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کے مغفرت فرما یا اللہ میرے پیاروں کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے یا رحیم میرے پیاروں کے اتنے گناہ معاف کر جتنا تو رحیم ہے یا رحمان میرے پیاروں کی مشکلیں اتنی آسان کر جتنا تو رحمان ہے یا رزاق میرے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا کر جتنا تو رزاق ہے اے بادشاہوں کے بادشاہ اے کائنات کے مالک اے باری تعالیٰ اے پاک ساتھ میرے پیاروں اپنوں اور دوستوں کو ہمیشہ اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھنا ہر بیماری سے بحفوظ فرما ہر بیماری سے بچا کر تندرست اور آباد رکھنا ان کا ایمان سلامت رکھنا اور ان کو ہر مسئیبت سے بچانا اے اللہ ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دے یا اللہ اس بابرکت دن کے صدقے تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرما اس جمعہ کے دن کے صدقے سب کے رزق میں اضافہ فرما اور کرزداروں کا کرز یا اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی میں ہر موڑ پر کامیابیوں کا کامرانی عطا فرما اور اللہ کے نگہبان فرشتے ہر وقت ہر جگہ میری حفاظت کریں یا اللہ ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں آسانیاں باٹنے کی حمد اور توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتری کا باعث ہو اور ہمیں آسمائشوں سے محفوظ فرما میں تجھ سے مانگتا ہوں کامل ایمان اور سچا یقین کشادہ رزق آجزی کرنے والا دے تیرا ذکر کرنے والی زبان حلال اور پاک روزی اور سچے دل اور موت سے پہلے کی توبہ موت کے وقت کا آرام مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت حساب کے وقت معافی جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات اے اللہ اے اللہ یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیری رحمت کے وسیلے سے اے عزت والے بڑی مغفرت والے اے پاک ساتھ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما اے رب رحیم بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیوں کو دور فرما ہمیں آسانیہ عطا فرما اور ہم پر رحم فرما انسان کے ہاتھوں میں صرف کوشش لکھی ہے کامیابی تو اللہ دیتا ہے یا اللہ ہم سب کو کامیاب بنا دے اے اللہ خیر کی دروازے کھول دے اور پریشانیاں دور فرما اور اپنے در سے آسانیاں پیدا فرما دے اور آسانیاں تخصیم کرنے کی توفیق بھی دے اور ناگہانی آفتوں سے پناہ دے اور دین و دنیا کی بھلائیاں دے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی اور ہماری دین و دنیا بہتر فرمائے اور جتنے بھی مرہومین ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں آلہ مقام عطا فرمائے اللہ کریم ہم سب کو حاسدین مخالفین اور شیطانین کے شر سے محفوظ رکھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا اور بہترین صحت عطا فرما لمبی زندگی عطا فرما کچھ تیری انعیت ہو جائے میری دنیا تو اور مجھے دین سے محبت ہو جائے کرم کر اتنا کہ چلتے پھرتے بس تیرا ذکر کرو میرا کھانا پینا جاگنا سونا تیری عبادت ہو جائے عطا کر مجھ کو ایمان کا ایسا شوق و جنون فرس تو فرس اور مجھے سبی رسول کی سنت ہو جائے معاف کرنا میری ہر چھوٹی بڑی غلطی کو ایسا نہ ہو کہ میں گناہگار ہو جاؤں اور قیامت ہو جائے رکھنا حشر میں مجھے اپنے عرش کے سائے دلے کہا وہ کروں کہ نصیب مجھ کو جنت ہو جائے اے اللہ جب تو اپنی رحمت کے دروازے کھولے اور پکارے ہے کوئی رحمت مانگنے والا ہے کوئی خوشیاں مانگنے والا ہے کوئی شفاں مانگنے والا ہے کوئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت مانگنے والا تو میری دعا ہے کہ یا اللہ سارے خوشیاں ساری رحمت ساری کامیابیاں ساری برکتیں ساری نعمتیں اے اللہ پاک میری چاہت مجھے اور اس مسلمان کو دے جو جو یہ دعا سن رہے ہیں اور دوسروں کو بھی شامل کر رہے ہیں اے یا اللہ میری موت کو آسانی والی کرنا کہ سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے جمعہ کا دن ہو مکہ مدینہ کا شہر ہو دفن زمزم میں تر ہو جو قبر جنت البقی میں ہو جب دفنائے جائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو یا اللہ تم مجھے ایسا بنا دے کہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے تیرے پسندیدہ بندوں میں میرا شمار ہو جائے جس کو اپنے لئے دعا کروانی ہے اس دعا کو اتنا شیئر کریں کہ مکہ مدینہ کے گلیوں تک یہ دعا پہنچ جائے اے اللہ رب العزت اے ساری قائنات کے شہنشاہ اے ساری مخلوق کی پالنے والے اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے اے پہاڑوں اور سمندروں کے بادشاہ اے آسمان اور زمین کے مالک اے عرش عظیم کے مالک اے انسان اور جنات کے معبود اے فرشتوں کے معبود اے عزت اور ذلت کے مالک اے بیماروں کو شفا دینے والے اے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں تیرے خطاکار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ قبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں اور خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی طلب کرتے ہیں اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول کر لے یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ میری موت مجھ پر آسان کر دے اور میرا خاتمہ ایمان پر کر میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس سے کہ شیطان سکرات موت میں میری اقل کو گمراہ کر دے اللہ میں قبر کے وحشت اور اس عذاب سے تیری امان مانگتی ہوں یا اللہ مجھے حشر کے روز گھبراہت سے پناہ دے سایہ اتا فرما پروردکار اس عظیم آسمائش کے روز یا امتی یا امتی کے مبارک آواز کو میری سماعت کا مقدر کر دے ساقیہ کاؤسر کے دس مبارک سے وہ پیالہ اتا فرما جو میری پیاس کو ہمیشہ کے لیے بھجات اے زلجلال والاکرام جب میں اپنی نفس کے ساتھ تیرے ساتھ باجوال پیش کی جاؤں میرا حساب آسان فرمانا میرے گناہوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا والوں سے پردہ کر دینا میری کتاب تاہنے ہاتھ کو عطا فرمانا اے اللہ روز قیامت میرا نور میرے لیے مکمل کر دینا اے اللہ مجھ پر پلسرات سے بچا لے اور نادار دوزخ مجھ پر حرام کر دے یا غفار مجھے مقدر ورک کر کے مجھے مقدور کر خود کو وہاں پاؤں کی جہاں جنت کی دروازے کھولے جائیں جہاں حسرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کی تک نکیل تھامے اس میں داخل ہوں اور وہاں جہاں کے جب جشن منایا جائے جب نغمے گائے جائیں یا اللہ مجھے میرے ایال کو میرے اہل و ایال میرے ہرے اس جاننے والے کو جس کو میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جانا اور دیکھا ہو اس دعا کو پڑھنے والے اور سننے والے کو ہم سب کو ان خوش نصیبوں پر شامل کرنا جن کو پھر کبھی کوئی غم کوئی تکلیف کوئی تھکن ہرگس ناج ہوئے اضافی تلاوت تجال سے حفاظت کے لیے سورہ قحف کی تلاوت کریں عذاب قبر سے حفاظت کے لیے سورہ ملک کی تلاوت کریں درچزیل آیات کو سات بار پڑھیں ملقد قرم نہ بنے آدم اور یقینا ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے یاد رکھیں اسلام میں جمعہ ایک مقدس دن ہے اس لیے کوشش کریں کہ مسجد میں باجمات نماز جمعہ میں شرکت کریں صاف سترے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں اور اچھی جگہ حاصل کرنے کے لیے جلدی پہنچیں خطبے کو توجہ سے سنیں اور امام کی قرآت کی پیروی کریں اس بابرکت دن سے زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت صدقات اور نئے کامال میں اضافہ کریں رہنمائی بخشش اور حفاظت کے لیے یہاں ایک طویل اسلامی دعا ہے اللہم انکا افوف تحبن اففعفونی اللہم ان الالکوکا حدائی وطقائی وعفاق الغین اللہم ان الالکوکا شکر نعمتکا وخیر ما بقیت لنا اللہم انی علیکم افوف من قدمتو ولا آخرا اللہم اجرنی من النار اللہم انکا علا کل شیئن قدیر جمعہ کے دن پڑھیں خاص اور پر باجمات نماز جمعہ کے بعد اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اپنی رحمت دے اور بخشش اتا فرمائے آمین سم آمین امید ہے آپ کو یہ دعا اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے اور ہر جمعہ کے دن آپ یہ دعا سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ